دوستو آپ نے اس دنیا میں بہت سے خطرناک جانور دیکھے ہو گئے لیکن یہ اینیمل پرانے جمانے کے اینیمل کے مقابلے کچھ بھی نہیں ہے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو سیون مول ٹینجرس اینیمل سے ملوانے والا ہوں جو اس دنیا سے رہیسے میں طریقے سے گیاب ہو گئے نمبر سیون اسپائنوسورس اسپائنوسورس ایک ایسا ڈائنوسور تھا جس سے نہ پانی میں بچا جا سکتا تھا اور نہ ہی ستے پر کیونکہ یہ ایک سیمی ایکویٹک ڈائنوسور تھا یہ اب تک کے سب سے بڑے کارنیورس ڈائنوسور میں سے ایک ہے اس کی ریڈ کی ہڈی ایک عجیب سے اسٹرکچر میں ارینج تھی جس کا پرپج سائنٹیسٹ کو آج تک پتہ نہیں چلا اسپائنوسورس آج کے مولڈرن اینڈ نورت افریقہ کے ریجن جیسے مورک کو ایڈیپٹ الڈیریا وغیرہ میں پائی جاتے تھے ان کا ایکزیسٹ اس دنیا میں آج سے 99-93 ملین ایئرز پہلے ہوا کرتا تھا ویسے یہ ڈائنوسور زیادہ تر پی سی وورس ہوا کرتے تھے مطلب یہ زیادہ تر فیس وغیرہ کا سکار کیا کرتے تھے ان کی لمبائی 52-59 فٹ ہوا کرتی تھی جو انہیں فیمیس ڈائنوسور ڈیریک سے سائد میں بہت بڑا بناتی تھی نمبر 6 میگلادون دوستو میگلادون کے فوزل ریکورڈ سے پتا چلتا ہے کہ یہ اب تک کی سب سے بڑی سارک ہے جو کی آج سے 23-2 2.6 ملین ایئر پہلے ایکزیسٹ کیا کرتی تھی یہ سارک آج کل کے پیسیپک اور اٹلانٹی کوشن میں راج کرتی تھی دوستو میگا سارک ایک خطرناک سکاری ہوا کرتی تھی جو 50-60 فٹ تک لمبی ہوا کرتی تھی کئی ایسٹیمیٹ کے مطابق اس کا سائج اور بڑا ہوا کرتا تھا دوستو اگر اس سارک کا سائج آج کی سارک سے کمپیئر کیا جائے تو یہ 50 گناہ جاتا ہے دوستو یہ گریٹ وائٹ سارک اور ٹرٹل کا سکار کیا کرتی تھی جس کے کافی فوزل ریکورڈ سے پتا چلا ہے کہ اس کا ایک دانت بنانا جتنا بڑا ہوا کرتا تھا دوستو یہ سارک آج سے 2.6 ملین ایئر پہلے ختم ہو گئی تھی لیکن اس کا گائب ہو جانا بھی ایک بہت بڑی مسٹری ہے اس کے گائب ہونے کی وجہ کسی کو نہیں پتا نمبر 5 موساسورس دوستو موساسورس پانی میں رہنے والے ہیوز ریپٹائل ہوا کرتے تھے یہ اپنے ٹائم کے بہت ہی قطرناک سکاری ہوا کرتے تھے جن کی کھوپڑی 6 فٹ تک بڑی ہوا کرتی تھی ان کی اس کھوپڑی میں 250 دانت ہوتے تھے موساسورس کے پرزینٹ ڈے میں سب سے کلوزیسٹ لیونگ اینیمل مونیٹر لیجارڈ ہیں مونیٹر لیجارڈ پانی اور ستیہ پر رہنے والی چھپکلی کو کہتے ہیں نیگلڈون جتنا ہی ہوا کرتا تھا ویسے ان دونوں جانوروں کا کبھی بھی انکاؤنٹر نہیں ہوا کیونکہ یہ دونوں الگ الگ ٹائم پیریڈ میں ایگزیسٹ کیا کرتے تھے دوستو آج سے 66 ملین یئر پہلے جس ایسٹرائیڈ سے ڈائنسور ختم ہو گئے تھے یہ بھی اسی ایسٹرائیڈ کے ایمپیکٹ سے کلائیمیٹ چینج ہونے کی وجہ سے اس دنیا سے ختم ہو گئے نمبر 4 سارکو سوکس دوستو سارکو سوکس اب تک کے تمام کروکوڈائل کے مقابلے کروکوڈائل کی سب سے بڑی نسل ہوا کرتی تھی اس کروکوڈائل کی لمبائی 36 to 40 فٹ تک ہوتی تھی اس کا مطلب ان کا سائج اسکول بس کے برابر ہوا کرتا تھا ان کے زیادہ تر فوزلز سارا ڈیزرٹ سے ملے ہیں آپ کے دماغ میں ایک سوال جرور آیا ہوگا کہ کروکوڈائل تو سیمی اکویٹک ہوتے ہیں تو وہ سہارا ڈیزرٹ میں کیسے رہ سکتے ہیں اصل میں یہ آج سے 112 ملین یر پہلے اس دنیا میں ایکزیسٹ کیا کرتے تھے اور اس وقت سارا ڈیزرٹ ایمیزون جنگل کی طرح ہوا کرتا تھا دوستو ان کروکوڈائل کا ویٹ 8 سے 10 سٹن ہوا کرتا تھا اس کا مطلب ان کا وزن دو ہاتھی کے برابر ہوا کرتا تھا بارحال ان کا جوش بہت پاور فول ہوا کرتا تھا اور ان کا سکار فیسٹ، ٹرٹل اور میڈیم سائز ڈائنسور بھی ہوا کرتے تھے نمبر ثری سیمیلوڈون اس اینیمل کو آپ نے فیمس مووی آئس ایج میں بھی دیکھا ہوگا دوستو اس اینیمل کو سیبر ٹوٹ ٹائگر بھی کہا جاتا ہے جس کے اپر ٹوٹ 7 انچ سے بھی زیادہ لونگ ہوتے تھے دوستو ان کا سائز مورڈرن لوین جتنا ہی ہوا کرتا تھا ان کی فوزل بون سے پتا چلا ہے کہ ان کی آواز لوین سے بھی زیادہ تیج ہوتی تھی سیمیلوڈون ایک خطرناک کارنیورس اینیمل تھا جو اپنے سے بڑے اینیمل کا سکار کیا کرتا تھا جیسے یوچ، ہورس، کیمل یا میمنت کا بھی دوستو سیمیلوڈون نے لاشٹ آئس ایج میں بڑی بہتوری سے سروائب کیا لیکن آج سے دس ہجار سال پہلے جب آئس ایج اس دنیا سے ختم ہو رہی تھی تو کلائیمیٹ چینج ہونے کی وجہ سے بہت سے اینیمل بھی ختم ہو گئی تھے جو اس کا سکار ہوا کرتے تھے اس لیے یہ بھی ختم ہو گیا نمبر ٹو، ٹائٹن بووہ ٹائٹن بوہ ایک جوئنٹ سنیک ہوا کرتے تھے جو آج سے 58-60 ملینئر پہلے ایکزشٹ کیا کرتے تھے اگر ہسٹری میں ملنے والے فوزلز ریکوڈ کو دیکھا جائے تو یہ سنیک اب تک کے تمام سنیک سے سب سے بڑا ہے ٹائٹن بوہ سنیک کی لمبائی 42-50 فٹ تک ہوتی تھی اور یہ 3 فٹ چوڑے ہوتے تھے دوستو اگر حال میں سب سے لمبے ساپ کو دیکھا جائے تو وہ سنیک گرین اینکونڈا ہے جس کے لمبائی صرف 30 فٹ ہوتی ہے ٹائٹن بوہ ریور اور رین فوریسٹ کی سائیڈ رہا کرتے تھے کیونکہ ان کا سائیز بہت بڑا ہوا کرتا تھا اس لیے یہ اپنا وقت پانی میں گجارہ کرتے تھے یہ سنیک اپنے سکار کا سانس روک کر اسے ننگل لیا کرتے تھے بارحال ان کا سکار لارج فیز، کروکوڈائل اور اسمال اینیمل بھی ہوا کرتے تھے نمبر وان، قویٹزل کوٹلس دوستو دنیا میں اب تک لارج ایسٹ آسمان میں اڑنے والا اینیمل یہی ٹیراسورس ہیں بارحال ٹیراسورس اڑنے والے ریپٹائل کو کھا جاتا تھا جو ڈائنسور کے ٹائم پیریڈ میں ایکزیسٹ کرتے تھے اس کا مطلب یہ ڈائنسور نہیں ہوتے ہسٹری میں اب تک کوئی بھی کریچر ایسا نہیں آیا جس کا سائیز اس کے جتنا ہو دوستو ٹیراسورس کے پنکوں کی لمبائی 33 to 40 فٹ ہوا کرتی تھی جہاں اس کی چونچ کی لمبائی لگ بگ 8.2 فٹ ہوا کرتی تھی جس کا مطلب یہ انسان کو ایک ہی بائٹ میں کھا سکتا تھا یہ اڑنے والا ٹیراسورس اپنے سے چھوٹے ڈائنسور کا بھی سکار کیا کرتا تھا ویسے ان کی زیادہ تر پھرات آج کل کے گرد کی طرح مرے ہوئے اینیمل ہوا کرتے تھے دوستو کارٹزل کوٹلٹ کی ختم ہونے کی وجہ وہی ایسٹروائیڈ انپیکٹ تھا جس سے تمام ٹیراسورس اور ڈائنسور مارے گئی تھے دوستو اس ویڈیو سے آپ کو جرور کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا اگر ہاں تو دوستو ویڈیو کو لائک سیئر جرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں شکریہ